اسلام علیکم میں مزملوان اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارڈ ٹاک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے بال آئیکن پہ پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس سے متعلق فیصلہ سنا دیا کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے نہ کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو پانچ رکمی لارجر بینچ تھا اس میں سے جو چار ججز ہیں ان کا جو ہے یہ فیصلہ تھا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے جبکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ جو فیصلہ ہے وہ چار ایک کے تناسب سے آیا اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی سپریم کورڈ آف پاکستان کے باہر جو پی ٹی آئی نے جو شور برپا کیا اور اس کے بعد جو حکمران جماعت کے رہنما ہیں وہ فیصل جوید صاحب سینٹر فیصل جوید صاحب جو انہوں نے آج ایک اپنی طرف سے بڑی تمہید باننے کی کوشش کی تو کل جو وفاقی وزیر داخلہ صاحب ہیں جناب شیخ رشید صاحب کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورڈ آف پاکستان سے جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا وہ ہمارے حق میں آئے گا وہ آج جو فیصلہ آئے ہیں وہ ان کے حق سے بلکل برقس فیصلہ آئے ہیں اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے یاد رکھیں ایک بات کو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا ہے انہوں نے پارلیمان کو ترجیح دی ہے اور یہ معاملہ جو ہے انہوں نے ان سیاستدانوں پر چھوڑ دی ہے جو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کو تقویت نہیں ملتی پارلیمنٹ کو فوقیت نہیں ملتی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ مسائل حال ہونے چاہیے اب یہ جو عدالتِ عظمیں آج اس کا جو فیصلہ آئے ہے اب ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو سپریم کورڈ آف پاکستان نے آج جو فیصلہ جری کی ہے اس کے اوپر جی سب سے پہلے جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں میں دونوں پارٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا دونوں پارٹس کے اوپر جو ہے تفصیلی جو ہے وہ بات کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس فیصلے کے تحت پابند کر دیا کہ جو خفیہ رئیش ہماری کے تحت جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلی بات کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے رول کے حوالے سے بھی جو ہے سپریم کورڈ میں سمات ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یہ درخواست دیر کی تھی سپریم کورڈ آف پاکستان میں جب انہوں نے اپنا یہ جواب جمع کروایا تھا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے تو اس وقت سپریم کورڈ آف پاکستان نے جو ہے وہ بہت اہم ریمارکس دیئے تھے اب اس کے جو دو پارٹس ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ٹیکنالوجی کا استعمال الیکشن کمیشن کر سکتا ہے تاکہ یہ معاملہ صاف اور شفاف رہے یہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس فیصلے کے تحت پابند کر دیا اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی اور نون لیگ نے جو اس کے اوپر اپنا جو ایک سٹانس پیش کی ہے جو اپنا ایک جو ہے وہ بیانیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ پاکستان دیریکن صاف کہتی ہے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے سپریم کورڈ الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹریسیبل بیلٹ بنا سکتے ہیں جس کے مطابق پتہ چل سکے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا مطلب کہ جی ابھی تک جو ہے وہ پاکستان دیریکن صاحب کی جو ہے نا سوئی ادھر ہی اڑی ہوئی ہے کہ جی سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے اور ابھی تک وہ جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی جو پریڈکشنز ہیں ان کی پشین گوئیاں وہ یہی ہیں کہ جی سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں بلکہ وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے جو تحریکن صاحب جی کہتی ہے کہ جی ٹریسیبل بیلٹ بنا سکتے ہیں اور جس کے مطابق پتہ چل جائے گا جی کس نے کس کو ووٹ دیا اب یہ جو اپوزیشن ہے اس کا جو بیانیاں وہ بالکل مختلف ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ جو ووٹنگ مشینز ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جو ہیں اس کا استعمال جس کے تحت یہ پتہ چل سکے گا ہوگی اور اس کے بعد جو ووٹ کینسل ہونے کا خطش ہے وہ بھی کم ہو جائے گا مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جی اس سے پہلی بات کے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں اس سے بہت عام سے پتہ چل جائے گا اور دوسرا جو ووٹ کینسل ہوتا ہے جس طرح عام طور پر ہم دیکھتی ہیں جب بھی کوئی جو ہے وہ پارلیمان میں کوئی ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ کینسل ہو جائتا ہے تو اس حوالے سے جو آپوزشن کا کہنا ہے کہ جی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے یہ پتہ چل جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا ووٹ مصرد ہوا اور اس سے ووٹ جو مصرد ہونے کی جو ہوتی ہے نا ایک اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ جو مصرد ہوتا ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو سپریم کورٹ اور پاکستان میں جواب جمع کروایا تھا انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان میں بھی یہی جواب جمع کروایا تھا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہئے اور آج بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق اس بات کے پابند ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں ہماری پوری جو ہے اس حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے اور ہم اپنی پوری محنت جو ہے وہ سامنے لائیں گے اور ہم اپنی محنت کے مطابق جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات صاف اور شفاف بنائیں گے اور اس کو یقینی بنا کر دکھائیں گے اب یہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں آج جو نائنٹین سکسٹی سیمن کا جو حوالہ دیا گیا تھا جب ایک درخواست آئی تھی تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ اور پاکستان میں جس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوئی اور اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ آج آنریبل ججز نے آج اس کے حوالے سے بھی سب کو جو ہے وہ اس حوالے سے ایک تاریخی حوالہ دیا نائنٹین سکسٹی سیمن کا جو فیصلہ تھا جو اس وقت سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس حوالے سے ایک بڑی تاریخی بات کی تھی تو سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمہ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے دیکھیں اگر آپن بیلٹ میں بھی اگر یہ فیصلہ آ جاتا سپریم کورٹ اور پاکستان سے تو پہلی بات کہ جب میں نے کچھ ماہرے قانون جتنے بھی ماہرے قوانین ہیں جن سے میں نے بات کی جو لاکے ایکسپرٹس ہیں تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے یہی بتایا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے کبھی بھی ایسا فیصلہ جاری نہیں کرے گی وہ آئین اور قانون کو مدنظر رکھ کر فیصلہ دے گی اور بہت اچھا فیصلہ دیا دیکھیں ججز سے اختلاف کرنا وہ ایک جو ہے وہ ایک الگ بات ہے اس کے اوپر تو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور ویسے بھی آنوریبل کورٹ میں کوئی بھی جج جو ہے وہ کسی بھی جج کے فیصلے کا بابند نہیں ہوتا تو جسٹس یا یا فریدی جو ہیں جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کی ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کا یہ کہنا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ووٹ خفیہ نہیں رہ سکتا بہت اچھی بات کی ہے حالانکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو جو اس حوالے سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق پابند بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے میرٹ کو یقینی بنانا چاہیے شفافیت کو بھی یقینی بنانا چاہیے تاکہ جو سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو آپزرویشنز ہیں جو ان کے احکامات ہیں اس کے اوپر منو انعمل ہو سکے تو اس حوالے سے ورڈکٹ آنا ہے ابھی اس کا جو ہے وہ مکمل جو جو ہے وہ فیصلہ ابھی آنا ہے ابھی یہ شارٹ ورڈکٹ آیا ہے تو ابھی مختصر فیصلہ آیا ہے ابھی ویسے بھی جو ہے وہ ڈیٹیل ورڈکٹ نہیں آیا تو اس حوالے سے جب ڈیٹیل ورڈکٹ آئے گا تو اس میں بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بھی لاک کریں گے پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے